انسان کے دل کو سکون کیسے ملے انسان اپنی زندگی میں اتمنان کیسے پائے اپنی دل کو قرار کیسے پائے تب دنیا کے اندر ہر انسان الگ الگ تران سے جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کوئی کہتا ہے اوہ لوگو زمین و جائدات کے امبار لگا دو دل کو قرار مل جائے گا کوئی کہتا ہے اچھی اچھی گاڑیوں میں سفر کرنا شروع کر دو دلوں کو اتمنان مل جائے گا کوئی کہا کرتا ہے اچھا مکان بنا کر رہنا شروع کر دو دلوں کو قرار مل جائے گا کوئی انسان کہا کرتا ہے دنیا کے اندر زمین و جائدات کے چٹے لگا دو تمہارے دلوں کو قرار مل جائے گا یہ دنیا والوں کی باتیں ہیں جو دنیا کے اعتبار سے اپنی زندگی کا قرار دیکھتے ہیں اپنے دل کا چین اور سکون دیکھتے ہیں مگر جب ہم نے اللہ کے کلام سے پوچھا اے مولا تعالیٰ کی لا رہب کتاب ذرا تو بھی تو بتا ہمارے دل کو سکون نہیں ہے ہمارے دل کو قرار نہیں ملتا ہے جہاں جاتے ہیں ہمارا دل بے چین اور بے قرار نظر آیا کرتا ہے مسجدوں میں جاتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا اللہ اور اس کے رسول کی محفلوں میں جاتے ہیں تب بھی ہمارا دل بے چین اور بے قرار رہا کرتا ہے قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر پاتے اے مولا ہم نمازیں نہیں پڑھ پاتے ہیں جب ہم نے اللہ کے کلام سے پوچھا اے اللہ کے کلام تو بھی تو بتا اللہ کے بندوں کو سکون کیسے ملے گا تو اللہ کے کلام نے جواب دیا اے دنیا کی ظلمتوں کے اندر بھٹکنے والے انسان اے دنیا کی اندر گناہوں کے دلدل میں پھسنے والے انسان سن سن تو دنیا کے جس کونے میں چلا جا دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت جگہ پر چلا جا چاہے کشمیر چلا جا یا دنیا کی سب سے حسین جگہ پر چلا جا مگر تیرے دل کو کہیں خرار میں ملے گا ہم نے پوچھا اے مولا کی کتاب بتا تو سہی اے قرآن بتا تو سہی ہمارے دل کو قرار کہاں ملے گا تب اللہ کا کلام انشاء فرمانے لگا اے بندے سن سن اگر تُو چاہتا ہے تیرے دل کو قرار مل جائے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے جب صبح کو تیری آنکھ کھلے دنیا کے کام نہ کر دنیا کا کام کرنے سے پہلے اپنے رب کا نام لے لیا کر جب تیری آنکھ کھلا کرے اللہ کا نام مبارک اپنی زبان پہ جاری فرمایا کر نماز فجر ادا کیا کر جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جائے اپنے بستر پر جا کر سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر لیا کر رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک وطالہ کو یاد کر لیا کر اللہ کا کلام انشاء فرماتا ہے جب تک تو زندہ رہے گا تب بھی تیرے دل کو قرار ملتا رہے گا انتقال کرنے کے بعد قبر میں جائے گا قیامت تک چین اور سکون کی نیند سوتا رہے گا تبھی تو بریلی کے امام تاجدار عشق و محبت سرکارِ آلہ حضرت امام احمد رزا خان خاضلِ بریل بھی ارشاد فرماتے ہیں نہ دولت سے نہ سروت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دولت سے نہ سروت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ کے کلام نے اشار سرمایا اے بندے اگر تُو چاہتا ہے تیرے دل کو قرار ملے دنیا میں بھی تُو بے چین نہیں بلکہ پرمو میں چین والا ہو کر کے رہے پر سکون ہو کر کے تُو رہے تیرے دل کو قرار رہے تیرے دل کو اتمنان رہے تو پھر اللہ عزوج اللہ کو یاد کر لیا کر مگر ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں ناچنے اور گانے سے فرصت نہیں ہیں ایک امت مسلمہ کا نوجوان ہے کہ جس کو دنیا کے گناہ کرنے سے فرصت نہیں ہے آج ہمارے معاشرے کا نوجوان ہے کہ جس کو ناچنے اور گانے کی محفلوں سے فرصت نہیں ملتی ہے تانوں میں ازانوں کی آوازیں آتی رہا کرتی ہیں حیعہ اللہ الصلاح حیعہ اللہ الفلاح اگر دنیا کی محفلیں سجائی جائیں تو جا کر کے دیکھو ان محفلوں کو محفلیں آباد ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کی اگر محفل سجائی جائیں تو پھر کرسیاں خالی نظر آیا کرتی ہے لوگوں کا حجوم نظر نہیں آیا کرتا اے میرے بھائی تجھے ہو کیا گیا اے نبی کے دیوانے تو محفت رسول کا دم بھرتا ہے تو کہتا ہے غوث آزم کا دامن نہیں چھوڑیں گے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے آلہ حضرت سے محفت کا تم تو تو دم بھرتا ہے تو کہتا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم رہیں گے مگر یہ تو بتا تو نے قائم تو نے قیام کیا کہا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کے دامن کو پکڑا کہا ہے تو نے بزرگوں کے راستے پر عمل کہاں کیا ہے آج تو دنیا کے اندر گناہوں کے دلدل میں تو پھسا ہوا ہے مگر نیکیا کرنے کی تجھے توفیق نہیں ہے تیری محفلیں تو آباد رہتی ہیں ناچ اور گانے کی محفلوں کو تو 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 آباد کر لیا کرتا ہے اگر مسجد میں جا کر کے دیکھو مسجدیں آباد نہیں ہیں جنگ نمازی مسجدوں کے اندر نظر آیا کرتے ہیں تم کہتے ہو آلہ حضرت سے محبت ہے تاج و شریعہ سے محبت ہے یہ تمہارا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے محبت کا دعویٰ تمہارا سچا جب ہوگا جب ادھر تمہارے کانوں میں آزان کی آواز آئے اور پھر تم دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے سر کو جھکا دو رب کی بارگاہ میں جا کر کے نمازیں عطا کرو ادھر تم نمازیں عطا کر کے مسجدوں سے اپنے گھروں کو اس طرف نکلو گے اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں تم کو کامیابی عطا فرمائے گا مسئلہ کہ آلہ حضرت سننا چاہتے ہو کس چیز کا نام ہے مسئلہ کہ آلہ حضرت بہت نارے لگاتے تاج و شریعہ زندہ بات تاج و شریعہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے مگر کبھی یہ سوچا ہے تاج و شریعہ نے کام کیا کیا ہے کبھی سوچا ہے کہ تم نے آلہ حضرت نے کیسا کام کیا ہے اللہ اللہ میرے سرکار آلہ حضرت امام عشق و محبت تنزل کرامت جبل الاستقامت ایمان و عرفان کی چٹان سنیت کی جان اہل سنت کی شان امام احمد رزا خان فاضل برعیلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کتنے بڑے آمیل شریعہ گزرے ہیں نبی کی سنتوں پر کتنا عمل آپ کیا کرتے ہیں اللہ اللہ میرے سرکار آلہ حضرت کے زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں آپ مگر یاد رکھو نبی سے محبت ہو تو ایسی ہو خالی تعویٰ ہمارا جھوٹنا نہیں ہونا چاہیے ہم دعوی کی محبت نہ کریں بلکہ سچی محبت مدینے والے مصطفیٰ سے کریں آمینا کے لال کے عشقوں کو اپنے دل کے اندر بسائیں آلہ حضرت کی زندگی کے آخری ایام ہے اللہ اللہ جب کبھی آپ کے کانوں میں آزان کی آواز آتی ہے حیعہ علی الصلاح او لوگو آؤ آؤ نماز کی طرف او لوگو آؤ آؤ کامیابی کی طرف امام عشق و محبت اپنے مریدوں کو آواز دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں او لوگو آؤ آؤ احمد رزا کو سہارہ دے کر کے اٹھاو لوگ دوڑے ہوئے آتے ہیں سرکار کیا چاہیے آنکھا کس چیز کی ضرورت ہے میرے تاجدار امام تاجدار امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں او لوگو مجھے دنیا کے کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے دنیا کی چاہت مجھ کو نہیں ہے مرید کہتے ہیں حضور پھر کیا چاہیے آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا تم نے سنا نہیں ہے اللہ عزیز اللہ کی طرف سے بلاوہ آ گیا ہے ازان ہو چکی ہے مجھے اٹھاؤ سہارہ تو اور مسجد میں لے کر کے چلو تاکہ میں نماز جمعات کے ساتھ ادا کر سکو اب یہ بتاؤ آپ کتنے وقت کی نماز کرتے ہیں بڑھتے ہیں بہت ہس رہے تھے نو جوانو ابھی بڑے مزے آتے ہیں تو میں ہسنے میں ٹھٹے مارنے میں اے نا اور اگر کام کی بات کرلو تو پھر زیرو بٹا سناٹا نظر آتے ہو بہت ہسی آ رہی تھی بتائیے کتنے وقت کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں آج اگر کوئی نماز کے لیے کہے تو لوگ سوچتے ہیں یعنی یہ عجیب تقریر ہو رہی جو ایمان ہے جو اصل ہے جو ایمان کی بنیاد ہے نماز آج ہم نے اس نماز کو چھوڑ دیا جو ہماری پہچان تھی ایمان کی پہچان تھی اسلام کی پہچان تھی بزرگان دین کی جس سے پہچان ہے نماز آج ہم نے اس نماز کو چھوڑ دیا اور خالی ہم نماز ہی نہیں بلکہ خالی نیاز ہی بن کر کے نماز کے معاملے میں زیرو اور نیاز کے معاملے میں بلکل ہنڈریٹ پرسینٹ نماز کی بات آئے تو مسجد خالی اور اگر آ جائے جمعی رات کا دن تو زہر سے گھروں کے اندر شیر نیاں بننی شروع ہو جاتی ہے کوئی سیویں یہ بنا رہا ہے کوئی میٹے چاول بنا رہا ہے کوئی حلوہ بنا رہا ہے اللہ اللہ ہم نے پوچھا کیا ہوگا تو پھر جواب ملتا ہے اس پر فاتحہ لگے گی اے میری بین تم بھی توجہ کے ساتھ سنو اے میری ماں تم بھی توجہ کے ساتھ سنو ہم خالی نیاز ہی بن کر کے نعرہ ہیں نیاز والے بن کر کے نعرہ ہیں نیاز بھی ہمارے لئے ہیں اور نماز بھی ہمارے لئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا غوثِ عظم کی نیاز کرائی تھی کہ نہیں کرائی تھی خواجہ غریب نواز کی چھٹی کرائی کہ نہیں کرائی جو میرات کے دن فاتحہ گھر میں لگائی کہ نہیں لگائی یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا آپ ان علماء سے پوچھیں گے یہ علماء اکرام بتاؤ میدانِ محشر کے دن کونسا سوال ہوگا سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں پیس سوال کیا جائے گا کیا یہ پوچھا جائے گا کہ غوثِ عظم کی محبت میں تُو نے ایک ہزار دیغیں اتاری تھی کہ نہیں اتاری تھی ماہِ محدم الحرام شریف میں تُو نے حسینِ عظم کے لنگر لٹایا تھا کہ نہیں لٹایا تھا کھچڑا تُو نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا سبیل لگائی تھی کہ تُو نے نہیں لگائی تھی یہ سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ سوال یہ کیا جائے گا روزِ محشر کے جانگوداز بود اولی پرسشِ نماز بود میدانِ محشر کا وہ دے جب انسان کی جانے پگھل نہیں ہوں گے انسان کے سر کے اوپر سورج سوانے زی پر ہوگا اللہ اللہ شدتِ گرمی سے انسان بے چینوں پہ قرار نظر آ رہا ہوگا ارجے کرے گا مولا ہمارے عامال کا ہی ساب لے لیں اے مولا اے مولا چلتی ہمارے بارے میں فیصلہ سنا دیا جائے جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے ہر انسان کو پروا ہوگی مولا ہمارے عامال کا ہی ساب لے لیں آمال کا ہی ساب لے لیں بندے کو رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا اب سوال یہ نہیں ہوگا کہ بتاؤ غس کا لندر لٹایا کہ نہیں لٹایا مسلکِ عالی حضرت کا نعرہ لگایا کہ نہیں لگایا یہ سوال نہیں ہوگا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا اے بندے بتا تُو نے پانچ وقت کی نماز ادا کی کے نہیں کی نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا سوال ہوگا روزِ منشر کے جان سب سے پہلے نماز کی پوچھتا چھو گئے سب سے پہلے اور آج ہم اسی سے بے خبر رہے ہیں جمعہ جمعہ کی پڑھی پھر ختم پورے ہفتے اب امام جانے امام کا کام جانے پڑھائیں نہ پڑھائیں کوئی مطلب نہیں ہے امام سے اور جمعہ کے دن وہ لوگ جب جائیں گے جو پورے ہفتے مسجد میں نظر نہیں آئے تو امام سے سب سے پہلا سوال یہی ہوگا امام صاحب پورے ہفتے کہاں تے نظر نہیں آئے امام صاحب نظر تب آتے نا جب تم مسجد میں حاصل ہوئے ہوئے امام تو مسجد میں موجود ہیں ہم تو گئے نہیں نا مسجد میں امام صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے ہے نا سب سے پہلے وہ سوال کرتا ہے کہ مسجد میں کیا ہو رہا آئے کہ جس کو پورے ہفتے مسجد سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے پورے ہفتے میں نماز غائب کیے رہتا ہے اور جمعہ کے دن سب سے آگے اگلی صف میں وہی کھڑا ہوتا ہے جو سب سے بڑا بے نمازی ہوتا ہے اور اتنے عالی شان کپڑے پہن کر کے جاتا کلف لگے ہوئے گلچ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے اور بہترین سا سفید اس نے جو ہے گرتہ پجامہ پہل لیا ہے توپی لگا لیے سب سے آگے جا کر کے بیٹھ جائے گا اب سارے لوگ جو پانچوں وقت کے نمازی ہوں گے اس کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اپنے محلے کا معزز شخص کہہ لارہا ہے مال والا ہے دولت والا ہے بات چیت اس کی ہے اب وہ محلے کے مسجد میں جا کر کے جمعے کے دن بولتا ہے کوئی اس کے بات کے سامنے اس کے سامنے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا ہے او میرے بھائیو اپنا طرز عمل بدلو اپنی زندگی کا رویہ بدلو آدھی یاد رکھو دنیا تم کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے اے نبی کے پیارے دیوانو آج دنیا کا ماحول دیکھو دنیا کا ہر فرقے والا دنیا کا ہر مذہب والا دنیا کا ہر ایک انسان جو اردو جو دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے ہر ایک کی یہ فکر ہے کہ اسلام کو کیسے مٹا دیا جائے ہر ایک کی یہ فکر ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ حسدی سے کیسے نہ پید کیا جائے ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کو کیسے کمزور کیا جائے اللہ اللہ وہ زندگی پر یہ سادشے کرتے رہ جاتے ہیں مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تمہارے مارنے کی پلاننگ کرتے کرتے نہ جانے دنیا کی کتنی طاقتیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں مگر اے نبی کے پیارے دیوانو یاد رکھنا اگر یہ دین اسلام پر کا باقی ہے دنیا کے اندر مصطفیٰ کریب علیہ السلام کی نظر رحمت کی پرکت ہے کہ میرے آقا نے قیامت تک کے لیے اس دین اسلام کو سندہ کر دیا ہے جس کی طور میں اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ کے نیک بندے اٹھے ہیں کی نے اسلام کو ہرابہرہ کر دیا ہے جب کربلا کے میدان میں یزید مذہبہ اسلام کو کمزور کر دینا چاہتا تھا میرے آقا حسین آزا اٹھے ہیں اپنے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کی قربانی پیش کر دی ہے اپنی جان کے نظرانہ پیش کر دیا ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت کے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے ہر ہر دور میں فتنے اٹھتے ہیں اسلام کو کیسے مکایا جائے آج کم دیکھ نہیں رہے ہو اللہ اللہ آج ہمارا بھائی ہمارا کیا حال ہے ہمارے ذرا ذرا سارے بچیاں نہ بچے اور بچیاں ناچنے گانے پر لگی ہوئی ہیں کبھی ٹک ٹوک پر ویڈیا ویڈیو بن رہی ہیں کبھی فیس بک پر ویڈیو بن رہی ہیں کبھی انسٹاگرام پر ناچنے اور گانے کی ویڈیو ڈالی جا رہی ہیں میری مسلم ڈہین میری مسلم ماں اپنے بچے کو کیا سکھا رہی ہیں ناچناس گانا سکھا رہی ہے چند رکیوں اور پیسوں کے خاطر ریل بناتی ہے کبھی انسٹا گرام پر ڈال دیتی ہے کبھی فیس بک پر ڈال دیتی ہے کبھی یوٹیوب پر شوٹ ویڈیو ڈال دی جاتی ہے اے نو جوانو تم بھی کسی سے کم نہیں ہو جدارتے کو یہ ہیرو نظر آتے ہیں یہ ہیرو ہر طرف پھر رہے ہیں میں نے کہا ہیرو کیسا ہے اللہ اللہ جب دیکھا گیا کان میں کندل پڑے ہوئے ہیں جب اس ہیرو کو دیکھا گیا کلے کے اندر چین پڑی ہوئی ہے جب اس فیس بک اور یوٹیوب کے ہیرو کو دیکھا گیا تو اس کی کلائی کے اندر موٹر سا ایک کلا پڑا ہوا ہے جب اس ہیرو کو دیکھا گیا جو یوٹیوب کا ہیرو بنا پھر رہا ہے انسٹا گرام کا ہیرو بنا پھر رہا ہے پتلی اور چست پہن پہن رکھی ہے اللہ اللہ یہ حال ہے ہمارے مسلم معاشرے کا اگر تم کو ان ناچنے ارگانوں سے فرصت ملے تو اپنے علموں من بھائیوں کی شہادتوں کو بھی یاد کرو اللہ اللہ جو قبلہ اول کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں میری ماں و میری بہنوں اگر تم کو ناچنے ارگانے سے فرصت ملے تو ان ننے ننے بچوں کی شہادتوں کو حاصل شہادتوں کو دیکھو اور ان سے درس عبرت حاصل کرو کہ اللہ اکبر اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لئے ننے ننے بچوں کی لاشوں کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور میری ماں بہنیں اٹھاتی ہیں قبلے کی طرف کو اس کے اس کا چہرہ کرتی ہے رب کی بارگاہ میں ارض گزار ہوتی ہے مولا یہ ننی سی جان تھی قبلہ اول کی حفاظت کے لئے فنا ہو چکی ہے اے مولا اس ننی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا ان بھائیوں کی قربانیوں کو یاد کرو آج تو مرغل سلم کھانے کے بعد اپنی موچوں کو تانتے ہو ہاتھ مارتے ہو اللہ اللہ مرغل سلم کھانے کے بعد تمہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں رہا کرتی ہے ایمان کی کوئی فکر نہیں رہا کرتی ہے اپنے دین کی کوئی فکر نہیں رہا کرتی ہے تمہارا پیٹ پھر جائے تمہیں کھانے کے لئے مل جائے حرام ہو یا حرام ہو حلال ہو یا حرام ہو پھر تمہیں اس کے بعد کوئی مطلب نہیں ہے اہو میرے بھائی غفلت میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے غفلت کی دنیا سے باہر آہا ظالم توڑے جا رہے ہیں کتنے ظلم اور پہاڑ ظلم کے پہاڑ تیرے اوپر توڑے جا رہے ہیں ان مظلوموں کی شہادتوں کو یاد کرو جن کے پاس کوئی دنیا کی کوئی عام پاور نہیں ہے جن کے پاس دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے بس ظاہر وہ پیاروں مددگار نظر آ رہے ہیں مگر دنیا کی سپر پاور کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم نے عالم تصور میں سوچا اے مولا دنیا کی سپر پاور کو ہلانے والے وہ ننے ننے بچے کون ہیں ان کے پاس کون سی طاقت ہے دنیا کی سپر پاور کو گھپنے ٹیکنے پر مجبور کر دینے والے وہ کون لوگ ہیں ان کے پاس طاقت کس طرح کی ہے تب جب ہم نے اپنے علماء سے یہ سوال کیا اے علماء آپ بتائیں نا ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو دنیا ان کو مٹانے کی کتنے حض کتنے سالوں سے کوشش کر رہی ہے مگر آج تک دنیا ان کو نہیں مٹا پائی ہے تب اللہ محصیب نوری نے کہا تھا اے مولانا ان کے پاس دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے تو وہ محمد عربی کا دیا ہوا ایمان ہے ان کے پاس دنیا کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے اور جس کے پاس ایمان کی طاقت ہوا کرتی ہے دنیا ان کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آیا کرتی ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ہمارا اسلام ہمارا اسلام ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت خوب حضرت بہت خوب ہم نے بس یہ سوچ لیا گیارہ گیارہ میں آئے فاتحہ کرو پورے سال کے لئے بھول جاؤ ربی الاول آئے جروس نکالو ختم بات ہے نا جمعیرات کا دن آجائے فاتحہ لگا دو بات ختم اب نہ نماز سے پروائے نہ مزید سے پروائے نہ دن اسلام سے کوئی مطلب ہے بس بزے کی عیش میں اپنی زندگی کی گزارو چادر ہوڑو اور سو جاؤ ناچو گاؤ عیش کرو اور بس بات ختم یہ زندگی نہیں نہیں میرے تاج شریعہ علیہ رحمت ورد وان رشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے اے میرے چاہنے والے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے یہ فنہ ہونے والی ہے آج تک اس زندگی نے کسی سے وفا نہیں کی ہے آج تک یہ زندگی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہی ہے یہ دنیا کی تاریخ ہے اب تک دنیا کے اندر جو اکڑا ہے اللہ نے اس کو پکڑا ہے یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے جس کے پاس مال اور دولت کی فراوانی تھی بڑی بڑی جائداد ہیں ان کے جائدادوں کے مالک تھے آج تک دنیا کے اندر جس کے پاس بھی طاقت تھی جن کے پاس دولت تھی جن کے پاس مال تھا اللہ اللہ جن کی مالداری کے چرچے لوگ کیا کرتے تھے جن کی طاقت کے سامنے دنیا کی طاقتیں دم توڑتی ہوئی نظر آیا کرتی تھے یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے لوگ بڑی میں مل گئے یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے بڑے بڑے سرمایہ دار دنیا سے فنا ہو گئے ان کا نام و نشان مٹ گیا یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ آج تک اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے جس نے دنیا کو اپنایا ہے اس دنیا نے اسی کو فنا کر دیا ہے اور ایسا فنا کیا ہے کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ جس نے دنیا کو دل دیا ہے او میرے بھائی ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹاؤ او میرے بھائیر ہر وقت ڈھٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں اور دنیا کے اندر کام کیسا کر رہے ہیں یہ دنیا کی تاریخ نہیں ہے جس انسان نے اس دنیا کو دل دیا ہے وہ دنیا کے اندر ایسا کھویا ہے کہ تاریخ کے عورات میں اس کا نام تک نظر اینئی آیا کرتا ہے ہاں ہاں ہم نے ان لوگوں کو بھی پڑھا ہے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنا جینا مرنا مصطفیٰ کریم کی رضا کو بنا دیا ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی پڑھا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا میں گزار دیا ہے ہم نے ان لوگوں کی تاریخ کو بھی پڑھا ہے کہ جنہوں نے زندگی پر نبی کی سنتوں پر عمل کیا ہے قسم خدا کی بظاہر تو دنیا سے چلے گئے ہیں مگر اللہ نے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا یہ نعام دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کے نام کو سندہ کر دیا ہے آلہ حضرت کے پوتے میرے پیرو مرشید سرطار تاج شریع فرماتے ہیں سندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے سندگی ہے نبی کی نبی کے ملیے نہ سمجھ مرتے ہیں سندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے سندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ بولو کس کے لیے ہے جینا مرنا نبی کے لیے آج ہم ناچنے گانوں سے ہمیں فرصت نہیں مل رہی اور ان نوجوانوں کو دیکھو آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اللہ نے کیسے ایمان ان کو عطا فرمایا ہے کیسے طاقت ان کو عطا فرمائی ہے آج چند روپیوں پیسوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کا سودھا کر دیتے ہیں مگر دنیا کہہ رہی ہے اوہ لوگو تم کمزور ہو دنیا کہہ رہی ہے تمہارے بچے مارے جا رہے ہیں دنیا کہہ رہی ہے تمہاری بلڈنگیں گرہ دی گئیں دنیا کہہ رہی ہے تمہارے ہوسٹل تباہو برباد کر دیئے گئے ہزاروں ہزار لوگ ایک وقت میں تمہارے مارے جا رہے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دو تو پھر وہ دنیا کے یہ باپ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دنیا کو یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اوہ لوگو یہ تو ایک زندگی ہے جو اسلام کے لئے فنا ہو رہی ہے اگر رب تبارک وقتالہ ہمیں ایک زندگی نہیں لاکھوں زندگیاں بھی عطا فرمائے گا تو ہم اپنے دین کے لئے ساری زندگیاں قربان کرتے چلے جائیں گے اور یہ درس ہمیں دنیا کے لوگوں سے نہیں ملا ہے یہ درس ہمیں کربلا کے حسین اعظم سے ملا ہے کربلا کے حسین اعظم نے یہ پیغام دے دیا ہے اگر نامو سے رسالت کی خاطر دین اسلام کی خاطر مال دینا پرے تو دے دینا اگر مصطفیٰ کے دین کو بلند کرنے کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے پرے تو کردینا اگر نبی کے دین کے بلند کرنے کی خاطر تمہیں اپنی طولت قربان کرنے پرے تو کردینا یہاں تک کہ تمہاری اولاد کی پاری آئے اپنی اولاد کی طربان میں پیش کردینا مگر مصطفیٰ کریم کا دیا ہوا ایمان ہاتھوں سے نا جانے دینا نبی کا دین دیا ہوا دین اسلام بلند کر کے رہنا یہ ان کا پیغام ہے جو پوری دنیا کو ہلا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر میں کہا کرتا ہوں جس کے پاس ایمان کی طولت ہوا کرتی ہے دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے تم توڑتی ہوئی نظر آیا کرتی اپنے ایمان کو مضبوط کرو یار اللہ کا فرمان خبردار ہو جاؤ بے شک دیوں کو اتمنان اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے اور نوجوان کہاں تلاش کرتا ہے اتمنان یوٹیوب پر بوڑے ماں باپ گھر میں سو جائیں پھر نوجوان اپنی گندی دنیا میں پہنچ جاتا ہے رات کے پارا بجائیں ایک بجائیں دو بجائیں تین بجائیں اسے نیند نہیں آتی کہتا ہے کہ حضرت کیا کریں رات کو نیند ہی نہیں آتی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی میں کہتا ہوں بھائی بتا کام کیا کرتا ہے اگر نیند نہیں آتی ہے تو جوا ملتا ہے حضرت تھوڑی دیر انٹرنیٹ چلا دے ہیں موبائل چلا لیتے ہیں ہم نے کہا یہی تو سب سے بڑی نفست ہے تیرے لئے یہی تو تجھ کو پرباد کرنے کی سب سے گندی دنیا ہے پہلے سمانے میں لوگ گناہ کیا کرتے تھے پتا چل جایا کرتا تھا مگر آج ہر ایک انسان اپنے بستر میں لیٹ لیٹ کر کے چھپ چھپ کر کے گناہ کر رہا ہے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے امت محمد پر کہ اللہ نے اس ان گناہوں کو چھٹا دیا ہے اللہ ستارالعیوب ہے پہلے کی قوبوں کا حال دیکھو اگر وہ گناہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دے دیا کرتا تھا ایسی ویسی سزا نہیں اللہ نے کسی قوم کو سزا دی تو بندر بنا دیا اللہ اکبر اللہ نے کسی قوم کو سزا دی تو ان پر پتھروں کی پارشیں آسمان سے کر دی گئیں اللہ نے کسی قوم کو سزا دی ہے آگ کی پارش پوری پوری قوم پر کر دی گئیں اللہ نے کسی کو سزا دی ہے پہالوں کے بیچ میں ان کو پیس کر کے خطر اور طبع اور پرباد کر دیا گیا ہے اللہ عزیز اللہ نے کسی کو سزا دی ہے تو کسی کو خندیر کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے اے نبی کے غلام تو اپنے نصیبے پر ناز کر کہ اللہ نے تجھے امتی بنایا ہے تو محمد عربی کا امتی بنایا ہے اے نبی کے غلام مصطفیٰ جان رحمت کی شان پر فخر کر کہ اللہ عزیز اللہ نے تجھے نبی کا آخر امتی بنایا ہے یہ نبی کے قدموں کی برکت ہے کہ جو عام عذاب امتوں پر نازل ہوتا تھا اللہ نے آمنا کے لال گردگلوں کی برکت سے اس عام عذاب کو اپنے نبی کے امت سے دور فرما دیا ہے دنیا کا آپ جائز علی پڑھیں تاریخ کو پتہ چل جائے آقا جب تک نہیں آئے تھے خطرناک اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتے تھے مگر نوجوان کو دیکھو رات و رات گناہوں کے دلدل میں پھرسا ہوا اللہ اکبر نہ نماز کی کوئی پرواہ ہے نہ ماں باپ کے عدب اور احترام کی کوئی پرواہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کا عدب اور احترام کیا ہوتا ہے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ ہوتا کیا ہے اللہ نے ماں کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے اللہ نے باپ کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے اس کو تو اپنی دنیا کے اپنی دنیا کے اندر مستی آ رہی ہے اس کو تو اپنی دنیا کے اندر مزار آ رہا ہے میں کہا کرتا ہوں اے میرے بھائی تو کہتا ہے رات کو نین نہیں آتی رات کو نین نہیں آتی تیری زندگی بیچینی میں گزر رہی ہے بے قرار ہو کر کہ تُو اپنی زندگی کو گزار رہا ہے تو پھر یاد رکھ آج سے تُو اپنا یہ دستور بنا لے رات کو جب عشاء کی آزان ہو تو پھر مسجد میں جا کر کے نماز عشاء ادا کر اور حضور کریم علیہ السلام پر جرود و سلام کے نظرانے پیش کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف کو آجا موبائل دور پھینک دے اپنے بستر پر جا کر کے نبی پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے تُو اپنی آنٹھوں کو بند کر لے قسم خدا کی اتنی چین کے نیند آئے گی کہ دنیا کا بڑے سے بڑا مال دا اپنے شاہی محل میں نیند کا وہ مزہ نہ لے پائے گا جو مزہ تُجھ کو نبی پر درود و سلام پڑھنے کے بعد آجائے تو کہتا ہے نیند نہیں آتی صبح کو اٹھ فجر کی نماز ادا کر پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں کیسا سکون ادا فرماتا ہے میرے آقا علیہ السلام و سلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی رات کو عشاء کی نماز ادا کرتا ہے باجہ مات اے زادہ مت ہس توجہ کے ساتھ سنو رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے ہسنے کے لیے بہت محفیلیں مل جائیں گے خوب ناچنا خوب گانا یہ ناچنے اور گانے کی محفیل نہیں ہے تیرے باپ کے تیرے تیرے کسی رشددار کا ذکر کرنے کے لیے محفیل نہیں سجائی گئی ہے یہ حضور کا ذکر کرنے کے لیے محفیل سجائی گئی ہے بولو محبت سے بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ رات کو عشاء کی نماز ادا کر فجر میں اڑھ جا فجر کی نماز باجہ مات ادا کر لے میرے آقا علیہ السلام ارشار فرماتے ہیں میرا جو امتی رات کو عشاء کی نماز باجہ مات ادا کر کے سوتا ہے اس کا یہ عمل کرنا اس طرح سے ہے کہ گویا اس نے رات کے آدے ہی سے اللہ کی عبادت کی بولو محبت سے بولو سبحان اللہ پھر فجر کی نماز اٹھ کر کے ادا کیا کرتا ہے حضور فرماتے ہیں رات کو سویا ہے عشاء کی نماز بڑھ کے صبح کو اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کی ہے اب فجر کی نماز ادا کرنا ایسا ہے گویا کہ اس نے رات کا آخری حصہ آدھا حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہے میرے آقا ارشار فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ جو میرا امتی روزانہ رات کو عشاء کی نماز بڑھتا ہے فجر کی نماز اٹھ کر کے ادا کیا کرتا ہے اللہ کی یہ شان دیکھو اللہ تبارک وطالہ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ نبی کا غلان رات بھر اپنے بستر پر سو تا رہتا ہے مگر خدا کی شان دیکھو اللہ تعالیٰ پوری رات اپنے بندے کے عبادت کرنے میں لکھ دیا کرتا ہے وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لے گیاں درج فرما رہا ہے اللہ اکبر عالی حضرت سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں غوث آزم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر گھروں میں کسی ہمارے بیٹے کی بیٹی کی شادی آ جائے تو ڈی جے سب سے پہلے ہمارے گھروں میں آتے ہیں ہے نا اور آوارہ دوست لفنگے دوست آتے ناشتے ہیں اور بڑی جو ہے محنس سے وہ ٹانس کرتے ہیں ماذا اللہ رب العالمین وہ بات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا مگر ہم جو عالی حضرت سے محبت کرتے ہیں عالی حضرت کا طرز عمل دیکھو ذرا مسکر آ کر محبت سے بغلو سبحان اللہ آزم کی آواز کامہ میں آتی آپ اپنے مریدوں کو بکارتے ہیں او لوگو آؤ مجھے آ کر کے سہرہ تو اٹھاؤ مجھے مرید ارز کرتے ہیں حضور کیا کریں گے کسی چیز کی ضرورت ہے آپ فرماتے ہیں نہیں اللہ عز و جللہ نے نبی کی محبت کا اور نبی کے عشق کا جو انعام مجھے دیا ہے قیامت تک کے لئے لوگ مجھے عاشق رسول کہتے رہیں گے عشق مصطفیٰ کی طولت مجھے مل گئی تو پھر جنیا کی طولت کوئی نہیں ہے اس کے سامنے آپ فرماتے اٹھاؤ مجھے سہارہ دیکھر کے مسجد کی طرف لے کر کے چلو مریدین آتے آپ کو سہارہ دیکھر کے اٹھاتے اللہ 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 اکبر میرے سرکار اعلیٰ حضرت دو دو مریدوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ایک اس طرف ایک اس طرف اور اس طریقے سے آپ سہارے سے مسجد میں آ جاتے مسجد میں آ کر کے نماز و جمعات ادا کیا کرتے مکمل نماز جب ادا کر لیا کرتے تھے چاہنے والوں کا حجوم لگ جایا کرتا تھا مریدین کا جھرمت لگ جایا کرتا تھا آپ سے پوچھا جاتا اے اعلیٰ حضرت آپ اگر اس وقت جمعات سے نماز ادا نہ کریں تو آپ کے لئے یہ بھی جائز ہے آپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں آپ اپنی آرامدہ پر نماز ادا کر لیا کریں میرے اعلیٰ حضرت سے جب اتنا کہا جاتا امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت رونے لگ جاتے تھے اعلیٰ حضرت رونے لگتے اور آپ فرمایا کرتے تھے اوہ لوگو اللہ کی اس عبادت سے تم مجھے دور کر دینا چاہتے ہو جو عبادت میں دنیا سے اپنی قبر میں لے کر کے جاؤں گا اپنی قبر سے میدانے محشر میں لے کر کے جاؤں گا کیا تمہیں پتہ نہیں قبر کتنی خطرناک جگہ ہے کیا تمہیں پتہ نہیں قبر کے اندر کتنی خطرناک کیلے اور مکوڑے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں یہ قبر کے اندر تاریخی ہے کیا تمہیں پتہ نہیں یہ قبر کے اندر ہولناکی ہے کیا تمہیں پتہ نہیں یہ قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا ہے قبر کے اندر اکیلا جانا پڑتا ہے قبر تنہائی کا گھر ہے قبر اکیلا گھر ہے عالی حضرت اپنی قبر کو یاد کیا کرتے تھے روتے تھے زارو قطار اور صرف روتے ہی نہیں اپنے چانے والوں کو قیامت تک کے لئے یہ دنس دے کر کے چلے گئے اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا خدا کو یاد کر پیاری مساغت آنے والی ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ فرماتے ہو لوگو اپنی قبر کو یاد کرو قبر کو جب قبر کے اندر جاؤگے نا تو جتنے ناچ اور گانے تم نے کیے ہیں سارے کا سارا حال تمہیں قبر میں جا کر کے پتا چل جائے گا صرف ہم اپنی زندگی کو دنیا کی لذت میں اپنی زندگی کو نہ گزاریں اگر ان لذتوں سے فرصت ملے تو عشقِ مصطفیٰ کو بھی دل کے اندر اتاریں اور پھر عشق کرتے کرتے ہم اس منزل تک پہنچ جائیں جو میرے سرکارِ آلہ حضرت نے ہمیں ارشاد فرمایا لہد میں عشقِ روخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اپنی قبر کو اور تاریخ نہ بناو اپنے میرے آئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کی غفلت میں کھو کر کے اپنی قبر کو بھول گیا ہے جو تیرا اصل گھر ہے جس میں تجھ کو زندگی دھر رہنا ہے جس میں تجھ کو قیامت تک رہنا ہے یہ چند دنوں کی دنیا ہے یہ چند دنوں کی زندگی ہے اس زندگی میں بڑے آرام کے لیے اپنے آرام کے لیے اچھے مکان بناتا ہے مگر اس قبر کو بھی تو اچھا کر لے کہ جس قبر میں تجھ کو قیامت تک رہنا ہے اس قبر کے اندر تجھ کو قیامت تک رہنا پڑے گا اپنی قبر کو تاریخ مت بنا اپنی قبر کو روشن اور منظر بنا لے دنیا کے اندر نیک کام کر لے نمازیں ادا کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر نبی کا عشق اپنے دل کے اندر بسا لے پھر انشاءاللہ تیری قبر نبی کے عشق کی برکت سے قیامت تک کے لیے روشن اور منظر ہو جائے گی اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ قبر جو روشن ہوتی ہے نا یہ دنیا کے گناہوں میں رہ کر کے ملوحی سے رہ کر کے قبر روشن نہیں ہوتی ہے قبر اگر روشن ہوتی ہے تو نبی کا عشق اپنے دل کے اندر بسانے سے قبر روشن اور منفر ہوا کرتی ہے اللہ غوث عظم کا ہم خوب نام لیتے ہیں غوث عظم نے اپنی زندگی کے چالیس سال ایسے گزارے ہیں یار دیکھو نا کیا شان ہے میرے آقا غوث عظم کی چالیس سال ایسے گزارے ہیں کہ راج کو آپ عشاقی نماز پڑھتے اور اسی عشاق کے حضو سے صبحوں کو فجر کی نماز ادا کیا کر دیتے مسلسل چالیس سال تک آپ کا یہ دستور رہا تب یہ غوث عظم کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا ہے اور آج ہم کیا ہے چالیس سال تو چھوڑو چالیس دن بھی چھوڑو چالیس وقت کی نماز بھی مسلسل پابندی سے ہم نہیں پڑھ پاتے بتائیے پڑھ پاتے ہم نہیں پڑھ پاتے چالیس دن مسلسل چالیس وقت کی نماز دن تو بہت ہوتے ہیں چالیس وقت کی نماز بھی ہم پابندی سے نہیں پڑھ پاتے ہیں چالیس وقت کا مطلب یہ ہو گیا آٹھ دن دن آٹھ دن میں چالیس وقت کی نماز ہی تو ہو جائے گی آٹھ دن بھی ہم پابندی سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں میرے بھائی یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کب تیرا ایمان تیرا انتقال ہو جائے اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہاں پر کس حال میں کس جگہ پر انتقال ہوگا ہمیشہ اپنی قبر کو یاد رکھا کرو حضور فرماتے تو قبر کو بھول گیا مگر قبر تجھے نہیں بھولی ہے قبر روزانہ اپنے اندر آنے والے کو پکارتی ہے اے بندے تو دنیا میں رہ کر کے مجھے بھول گیا ہے مگر میں تجھے نہیں بھولی ہوں جب تو دنیا سے میرے اندر آئے تو نمازوں کا تحفہ لے کر آنا جب تو دنیا سے آئے نیک آمان لے کر آنا ایمان کا نور لے کر آنا قبر میرے اندر تاریخی ہے تاریخی کو تور کرنے کے لیے ایمان لے کر آنا تیری قبر جن تاریخ ہے اگر وہ روشن اور منور ہوگی تو پھر وہ نبی کے عشق باق سے ہوگی نبی کا عشق دل میں بسا لے گا تو پھر انشاءاللہ تیری قبر روشن اور منور ہوتی چلی جائے گی زندگی کا یہ تصدور بنا لو انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیابیاں مل جائیں گی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اولو دلوں کو اتمنان اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے سے ملتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شہکا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے پھر عشق تیرے دل میں نبی کا بیدار ہو جائے گا پھر تیرا یہ حال ہوگا آلہ حضرت نے جو فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی قبر میں جاتے ہیں تو تین سوال برحق ہیں قبر کے وہ تین سوال پہلا سوال یہ ہے مر ربو کا اے بندے تیرا رب کون ہے دوسرا سوال مادینوں کا تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال ما کنت تقول فی حاضر رجل یہ تین سوال ہے پہلے سوال کا جواب جب فرشتے پوچھیں گے مر ربو کا تیرا رب کون ہے تو جواب ہوگا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے مگر یہ جواب دے گا کون یہ جواب وہی تو دے گا کہ جس نے اپنی زندگی حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہوگی جس نے اپنی زندگی آوارہ گردی میں نہیں رب تبارہ قوتالہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کرتے ہوئے گزاری ہوگی ان سوالوں کے جواب دے گا وہی نا کہ جو دنیا میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر کے جیتا رہا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہا دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا بندے بتا تیرا دین کیا ہے تو پھر بندہ مومن جواب دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تیسرا سوال ہوگا ما کن تتقولو فی حاضر رجل اے بندے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا یہ انسان کامل یہ جو تیرے سامنے موجود ہیں جن کا نورانی چہرہ تیری نظروں کے سامنے ہیں بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا ہم نے آقا کو تو دیکھا نہیں ہے ہم نے اپنے مصطفیٰ کریم کا کلمہ بے شک پڑا ہے مگر حضور کو ہم نے دیکھا نہیں ہے جب حضور کو نہیں دیکھا ہے تو پھر قبر میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارے نبی ہیں انہی کا ہم دنیا کے اندر کلمہ پڑھا کرتے تھے تو مفسرین کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ قبر میں آقا کو جو پہچانیں گے وہ ایمان کے نور کی روشن میں پہچانیں گے ایمان کا نور جس کے پاس ہوگا وہ آقا کو پہچان لے گا اور پھر جو آقا کو پہچان لے گا اس کی قبر کا یہ حال ہوگا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسولم شہر سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ایک مرتبہ بندے مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے اور حضور قیامت کی برکت سے قبر قیامت تک کے لیے روشن اور منور ہو جائے گی کہتے ہیں موت مومن کے لیے ایک انمول تحفہ ہے کہ قبر میں دیدار شہر انبیاء ہوگا حضور کا دیدار قبر میں ہوتا ہے جن کو دنیا میں ہم رہ کر کے اپنی زندگی جب گزارتے ہیں تو یہ دعائیں کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت پرستی ہے جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں حضور کے روزے کے دیدار کی دعائیں کرتے رہا کرتے ہیں حضور کے شہر مدینہ کو دیکھنے کی دعائیں کرتے رہا کرتے ہیں مگر جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہم بڑے نصیب والے ہیں ہم بڑی شان والے ہیں کہ قبر میں جا کر کہ حضور کے روزے کا نہیں بلکہ خود حضور کریم علیہ السلام کا دیدار ہو جاتا ہے پھر آقا کا دیدار ہوتا ہے تو پھر قبر کی تمام تاریکیاں دور ہو جایا کرتی ہیں آقا کو مناؤ مصطفیٰ کریم سے عشق کرو اللہ کا عبادت کرو ذکرِ خداوندی میں اپنی زندگی گزارو دونوں جہان میں انشاءاللہ کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی شاعر کہتا ہے غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو اور دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس منٹ آپ اور برداشت کریں ہمارے قاری فلی صاحب ایک کلام پڑھیں گے تھوڑی سی دیر آپ پڑھیں سی دیر آپ پڑھیں گے